دعا برائی حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن صلواتکا علیہم علیہ آبائے فی حوزہ سعطے وفی کل ساعة بلی وحافظا وقاہدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وردکتوان وتمتیہو فیہا تبیلا برحمتکا یا ارحمان راہمین اللہم ارزکنا شفعات الحسین يوم الورود جیکو جیکو اپنے امام دی شفعات دی طلبے وہ بندہ ضرور آمین آکھ چھوڑے اللہم ارزکنا شفعات الحسین يوم الورود رب صلی علیہ محمد وآل محمد ماشاءاللہ کافی تعداد جمع و باواز بلندتر صلوات پر چھوڑو اللہم صلی علیہ محمد آل محمد امام زمان دی آمد اور سلامتی وستوی باواز بلندتر صلوات پر چھوڑو اللہم نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالات یا رسول اللہ نعرہ حیداری یا علی حسینیات زندہ بعد ہر ممبر تعداد رانا اگر حسینیت زندہ ہے تو تسانسان بھی زندہ ہیں باواز بلند حسینیات زندہ بعد یزیدیت آل محمد دشمنات لعنات ایک صلوات پر چھوڑو باواز بلند اللہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم حسب اللہ و نعم الوکیم نعم الوکیم نعم الوکیم نعم الوکیم نعم الوکیم نعم الوکیم اللہم نبیر قلوبنا بیبیل آیت یا علی محمد صلوات نعم الوکیم سلام و نعم الوکیم السلام و رحمة لیل آلمین حبیب الہ الالمین اشرف الانبیاء و المرسلین ابل قاسم المصطفى محمد وعلا سید المطاہرین و امام المزفرین والشجاع الغزنفار والد شبیر 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 مولا کنبر مقداد سلمان و عبازان فاتح الوحد والخیبر والبدر بیر العلم والحنین امیر المومنین علی بن عبی طالب صلوات و علی اللہ اللہ ازحب اللہ عنہم الرجساء و تحرهم تطہیرہ قال الحسین فی عرضِ کربلا حیحات من نزل اللہ صلوات دعا ہے خالق و مالک اللہ تو عدت مدع اسفاق مقام تے چل کے آمنا اپنی بار کاعج قبول و منظور فرماوے پالنے والا خالق اللہ جتنے مومنین اس دنیا جہان تو انتقال کر گئن بالخصوص حاضرین دے مرخومین دے مغفرت فرما اس ادارے علمینو دن دگنی رات چگنی ترکی عطا فرما اس ادارے دے جتنے بھی مومنین اس دنیا جہان تو انتقال کر گئن انکو شفاعت جناب سیداتو بہرمند فرما ملت جافرین دن دگنی رات چگنی تک کی عطا فرما ارض وطن پاکستان دی خود حفاظت فرما کرونا جیسی موزی و بادہ خاتمہ فرما پالنے والا خالق اللہ مراجع ازام بالخصوص رہبر عظیم الشان سید علی خامنائی دی زندگی دراز فرما اس ممبر اور پھوڑی دے حقیقی وارث خجتے دوران دے زہور دے وچتا جین فرما جیکو اپنے امام دی آمد دی جتنی انتظار ہے وہ اپنے مرزین آل ایک صلوات پر چھوڑے اللہمہ صلی علیہ محمد و عالم حمد ابتنا ہے اس حالے کے علم یزل دے بابرکت نامتوں کے جس نے تواکت میکون چودہ جیسے حادی اور رہبر عطا فرمائے توجہ ہے سا میرے محترم میں نالی میں تھوڑا تھوڑا بلندیا سو مجلس دا ایک ماحول بڑھ میں سی او خالے کے علم یزل اپنی ہر مجلس دے بھی چلا دے وحدہ نیت بیان کرنا ضروری سمجھ دا کہ جس نے اپنی قدرت اور طاقت دے نال زمین جیسا بہترین فرش بچھایا او خالے کے علم یزل مالک اللہ کہ جس نے بغیر ستون دے اتنا بڑا آسمان دسایا بڑھایا او خالے کے علم یزل مالک اللہ کہ جس دے بارے دے وچھ مولاِ متقیان تشیعو دا پہلا امام اہل سنت دا چوتھا خلیفہ حکرات دے وچھ ہزار رکات نماز یعنی دو ہزار تولانی سجدے ادا کرند باوجود بھی اللہ دی بارگاہ دے وچھ خشو و خضو دے ہتھ بلند کر کے آدھا بیٹھے میدہ اللہ ایلی دی کلیل جائی عبادت قبول فرما سامین مخترم موالیان حیدر کرار میری مجلس دے بھی چاہے ہوئے حبیب ابن مظاہر دی سیرت عمل کرنوالے سفیدریش بزرگان میری مجلس دے بھی چاہے ہوئے شہزادہ ایلی اکبر دی سیرت عمل کرنوالے ملد عظیم جوانان ساری مجالس دے بھی چامنوالیاں جناب سیدادیاں عظیم کنیزان میں تو الیک سامنے ایک چھوٹا جیاں طالب العمومد دی ہے سیرت دینال اپنے امام آلی مقام امام مظلوم کربلا دا ایک پورا خطبہ نہیں بلکہ خطبہ دے بھی چویں ایک چھوٹا جیاں حصہ تلاوت کرن دی کوشش کیتی ہے جہدے بھی امام مظلوم کربلا یزیدی فورس دی اکھ دے بھی چہ آکھ پا کے آدھ کھڑنن ہی حات منزلہ میں حسین سب کچھ تک قربان کرن وستے تیار ہاں لیکن غور نال سنگنو ہی ہوت من الزلہ میں حسین زلت کو اپنے گلے نال آسا توجہ ہے سامین محترم یہ خطبہ کہیں لکھے شہید متحری اپنی کتاب ہماس ہے حسینی دیویچ او فرمینن یا ہی ترائے محرم در ہڑا یا ہی دس محرم در ہڑا امام مظلوم کربلا نے انہ دی اکھ دے وچاک پاکیا دے او یزیدی لشکر غور نال سنگنو الاؤ و انہ دی ابن دی اس یزید دے ناہنجار دے ناہنجار بیٹے نے الاؤ و انہ دی ابن دی قد رکزہ بین اسنتین میں حسین دے سامنے دوں رسے رکھتن بین شلت و ذلہ میں حسین کو دو رستہ دے درمیان تقسیم کرن دی کوشش کی تیئے ایک عزت درستائی ایک زلت درستائی وہ ہی ہاتھ منہ زلہ او یزیدی گنڈے غور نال سنگنو میں حسین سب کچھ تا قربان کرن ہاں وستے تیار ہاں لیکن زلت کو اپنے گلے نہ لاسا زندہ بات مردہ بات بے شمار اللہ بسم اللہ حال دے بچ میدان دے بچ حاضر رہنا اور ہر دور دی یزیدیت دے نال تکرا ورنا اے ہی کربلا دے بچ خسین ابن علی دہ درست یا علی یا علی یا علی خداوند مطالدہ کو سلامت رکھے وستے رو آباد رو وقت چونکہ مختصر ہے میں مختصر کر رہاں امام مظلوم کربلا نے انہ دے سامنے چار چیزہ لکھیاں شہید متحری نے کتنی اچھی کلم جاتی ہے ہماسے حسینی کتاب میں بھی گزارش کرے ایسا ہر بندے دے گھر ہونی جائے دیئے کہ کس طریقے دا حسین ابن علی نے اللہ تعالیٰ دی توحید اور وحدانیت بچائیے اے مدارس دجل سے حیمیت اور غیرت دجل سے ہونن اے مدارس دجل سے کوئی عام جل سے نہیں ہوندے بلکہ اس مدارس دجل سے دے اندر اگر کوئی بندہ آگئی ہے تو شام کو گھر منج بیٹھے اگر وہ تبدیل نہیں تھی اتوہ تو حسین ابن علی دہ کچھ نہیں لگ دا اے عزیزان ملت جعفریہ اے برادران ملت جعفریہ تیدی تیمیدی قوم کو تقسیم کرندی کوشش کیتی جا رہی ہے جتھے جتھے بھی مجالس پڑھ رہے ہیں ایہا گزارش بار بار پیش کر رہے ہیں تو اکو تیمیکو توحید تو دور کی تجا رہے ہیں دوسرا عزاداری ہے سیدو شہداتوں حقیقی معنی دنال دور کی تجا رہے ہیں کہ بس آج آمین روگھنے نارے لادے منتے گھر منتے سامپو آمین نہیں نہیں آئے عزیزانے ملت جعفریہ اے اوہ یونیورسٹی ہے کہ جس دے بچ تیکو تمہ کو پتہ لگ سی دین محمد دے بچ حلال کیا ہے حرام کیا ہے شہید متحری نے ایک جملہ لکھے وہ فرمین کہ جس دے میں بغیرہ تختیں اتے آکے بیٹھے یزید اللہ اندھت اتے لانت کرے اس کمینے نے کیا آکھائی یہ آکھائی کوئی وحی نازل نہیں تھا یہ توجہ تو سمجھے پاسے رکھ سو بڑی یوکھی تار جوڑی بیٹھا بسم اللہ ایک سلوات پڑھ چھوڑو باوازے بلانے آخری لفظ ایک بہی بھی سلوات پڑھ چھوڑو باوازے بلانے اللہ علیہ وسلم جارہ تکبیر جارہ رسالہ جارہ حضری ایک بیت دشمن تلانر بلانتر سلوات اللہم صلی اللہ جنلے کمین تختیں اتے وان بیٹھے آخری لفظ کبل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گنن اے بغیرت آدھائی نہ کوئی وحی نازل تھئیے نہ کوئی رسول آئیے اے بنی حاشم دا ڈھونگ ہے تیرے مظلوم کربلا امام نے کربلا دی سرزمین دے اتے وان کے اکتر جوان شہید کروا کے بزرگ شہید کروا کے انہ دی اکھ دے ویچا اخ پاکیا کہے اوہ یزید ملون تے یزیدی گنڈے غور نال سنگنو میں حسین ابن علی اپنا سب کچھ سا قربان کرنے وستے تیار ہاں لیکن زلت کو اپنے گلے نہ ہلا سندھا میں سب کچھ قربان کرنے ساں لیکن قیامت سجھ نکلن تک میڈے نان محمد دین دیویج حلال محمد حلال راسی حرام محمد حرام راسی حسین ابن عزید ابن مردابا بے شمال حدی اللہم صلی اللہ بسم اللہ خدا دون خلامت رکھے آخری لفظ اس مکتب دا چھوٹا جی اطالب المحمد دی حسیت دینال اے عزیزان امیلہ تجافری اپنے آپ کو مرچائی دینال منسلے کر اپنے آپ کو نظام ولایت فقیح دنال منسلہ کر پاکستان دے اندر اپنے آپ کو مرکزیت دنال منسلہ کر اج تشید ہوتے حملے ہو رہے ہیں مرجعیت ہوتے حملے ہو رہے ہیں کون ہے مرجعیت آخری لفظ او مرجعیت کہ جس نے تشید بچائے لیڈی تشید بقا دے زامن بڑھئے ایک کو لفظ کہ جس ٹائم دائش نے حملہ کیتے ہیں نا عراق اور شام دے ہوتے تے آخانے اصحرمین کو ڈھوا دے سوں کربلا کو ڈھوا دے سوں اصحرم بی بی زینب صلی اللہ علیہ دے حرم کو شام دے وچے ڈھوا دے سوں آ میری ملت تا جوان تے کون میں مرجعیت دی طاقت رسا صرف صداحک مرجع آیت اللہ العظمہ سید علی سستانی حفظہ اللہ اٹھن کوئی لمبی تحریر نے لکھی علماء موجودن صرف حیک جملہ لکھانے حیک کاغذ کلم دے ہوتے ہی تحریر لکھی لے کہ او جیڑا جوان جیڑا طاقت رکھ دے جیڑا شجاعت رکھ دے جیڑا صحت رکھ دے میں سید علی کامنائی فتوہ لینا تائش دینا لڑنا واجبے فیہی لکھ جوان باہر نکلے لبائیک یا حسین دی پٹی بن کے لبائیک یا زینب دی پٹی بن کے لبائیک یا سیسانی دنارہ لا کے آپ نے آپ کو گھران تو باہر گھن کی آئین تے فرمایا نے سالے لالے حسین نے کل دین بچایا ہے اسا جوان اج دین بچا مر باستہ تیار اے ہے مرجعیت دی طاقت عزیزان ملت جعفریہ اج دی دنیا دے وچ بھی انٹرنیٹ نل سارے دوستان آگاہ حسین اج دی دنیا دے وچ بھی آخری لفظ تحق پرسا عیسائیان دی اس وقت دنیا تے سب تو زیادہ تعداد ہے یہ میں ہے یا کوئی نا اس سبات مسلمانہ دا نمبر لگ دے لیکن وقت بھی اج دے دور دے فرزند زہرا سیدہ لی سستانی حفظہ اللہ دے کولو ٹیم گھن کے عیسائیان دا سب تو وڈا سر براہا لیڈر آلم جس دانا لکھنے پوپ فاتحان ٹیم گھن کے او جیڑھے مکان دے وچ سیدہ لی سستانی ٹوٹی پھوٹی گلی نجف دے وچ اسا دیکھا ہے توسنے کئی دیکھا ہے جیڑھے طلاب رہنے نووین چیز دے گواہی دے سن ایک ٹوٹی پھوٹی گلی دے وچ گرائے دے مکان دے جیڑھا ایلی دا سچا نوک کر رہن دے اون دے اگو آکے زانویں عدب تے کر کے ڈٹھا اسی بھئیو شخصیت کون ہے جائے پوری دنیا کو حلا کے رکھ رہتے ہیں زندہ بار مردہ بار بیشمار نارا حیدری یار ایہو دین آوی یہ کو مرچہیت بچا رہی ہے یہ دین کو بچیں در حسین ابن ایلی یہ دین دے خاتر لڑیاں گئی آنی ایلی دیا شریف نوہاں تے دیا بسم اللہ کر رہاں بسم اللہ کر رہاں بسم اللہ کر رہاں یہ میں ایک بند ہے یہ دین کو سوکھا بچے ہاں یہ دین دے خاتر صرف وزرگ مارے گئیں جوان ٹور گئیں بچے مارے گئیں نہیں آہ دیکھ کتنا لجپال حسین ابن ایلی یہ اللہ دی وحدنیت کو بچا ہاں دی خاتر دین آن تے بھینی کوئی جنگل نار رولیں دا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کر رہاں بسم اللہ کر رہاں بسم اللہ کر رہاں کوئی سوکھا بچے دین کل ہٹو رائی نہیں مخطرات عصمت و طہارت کوئی نال گھنہ جائی اللہ تے کو بس در رکھے لفظ بات سنیں لفظ بات سنیں لفظ بات سنیں لفظ بات سنیں کہیں میلے سجے دیکھیا مل کھبے دیکھیا حقل مار کیا کیا اینہ اینہ برائیر اینہ اینہ مسلم ابن اوسجا او میرے شاہ سوارو کنٹر گئے ہو ڈام ہی دی رات ایک دفعہ کھا کئی دفعہ جواب دین دیاوے ہون دیکھو گریب کل ہبا چکے بسم اللہ کر رہاں آ چڑے ہکتی بے دی گیڑتے حقل مار کیا دکھڑے حل من ناصرین سرنا ہیکو جڑا میں گریب دی مدد کرے جڑا اگلا لفظ آکھنے اے تک تولماؤ زاکرین پڑھ دین اگلا لفظ اید تو ہی بہوں اکھے نگاہ پھر یہ خیام آلے پاسے پہ ہوکا دے کیا دکڑے اے کوئی غازی تو بعد میری بھینی دے پردے بچا بسم اللہ بسم اللہ علماء نے لفظ لکھے اوہ فرمین نے اے ہوکا ہر کہیں تو سنیں لیکن جی میں چھیں مہینے دے اسگر میں پین گے چھنے ہی میں کہیں نہیں سنا بسم اللہ کر رہاں کئی علماء لکھ دن صرف پین گے دیوچ تڑپا نہیں بلکہ اپنے آپ کو پین گے تو باہر گرا چھوڑا سی بس مکندہ پیاں پیرا غریب امام خیمے دے باہرہ کھڑے ہا ام میرو باپ سین کہہ دیئے دکھری چھسی سیدہ نے گھر دے بیج ہی میں چھوٹے جیے بچے کو چاہی کھڑیئے ہا کلمار کیا دیئے اے میرے سر تاج حسین توڑے ہیک گھٹ پانی دمیل بنیا ایک وینڈ کر چھوڑا علماء نے شہزادہ علیہ السگردی کوئی عجیب حالت لکھیئے انہا تشمیل دیئے مچھلی دی حالت دینا لتھاؤں ترے پرسا کرواما او فرمینن جیلے مچھلی پانی تو باہر آوے نا مچھلی پانی تو بغیر زندہ نہیں رہ سکتی مچھلی دی زندگی پانی دینا جڑی ہوئیے او فرمینن جیلے مچھلی پانی تو باہر آوے نا انہی اترائے حالتہ بن دیئے پہلی حالت مچھلی تڑپنا شروع کریں دیئے دوچی حالت جیلے اے طاقتی مک بن جے مچھلی کہیں سجے کروٹ بدل دیئے وقت کھپے کروٹ بدل دیئے او جیڑا چھوٹ کر کے سن دا بیٹھیں جیلے اے حالتی مک بن جے نا وال مچھلی لاب کھولیں دیئے بسم اللہ کر رہا یا بند کریں دیئے اسگردی اترائے نہیں چار حالتہ بنی ستمی دا پانی بن تھی ہے اٹھمی آلے دیئے آڑے اسگر پین گے جڑپنا شروع کی تے او رومن والا جیلے اٹھمی دا دیئے مک گئے نامی دا دیئے چڑ گئے اسگردی دوچی حالت بن گئی ہے کیڑی کہیں میلے پین گے دے اندر سجے کروٹ بدل دیئے وال کھپے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کر رہا اے دوچی حالت ہے لیا قرآن میرے سار ترکھ تیڑ لے تریجی حالت بنی او ڈامی دا دے ہڑائی کیڑی کہیں میلے لاب کھلین دا ہا وال بند کرین علماء فرمین مچھلی دیاں ترائے حالت آئین لیکن اسگردی چوتھی حالت بن گئی کی میں سرچا میں تیڑ لے کربلا دا غریب امام چاکے گھننا یہ آدھے او بغیر تو ہی گھٹ پانی دا دیو اسگردی چوتھی حالت بن گئی کیڑی لاب کھلین دا ہا تا باند نائی تھی بسم اللہ جی کر رہا بسم اللہ جی کر رہا علماء فرمین چوتھی حالت بن گئی لاب کھولے آتا کھل دانا باند کرے آتا باند جی کر رہا آخری لفظ ابن سعید کمینہ حکل مار کیا دے ہر ملا جلدی کر میں جیتی ہو جنگ ہر دا پیاں او دیکھ میری فوج باغی پہی تھین دیے کیوں فوج ہکوائک ہوا دی منگ دا تا ہیک گھٹ پانی ہے تو آدے دریامہ دیا ندیاں پہیاں باندیا جی کر رہا بسم اللہ بسم اللہ ایک کمینہ حکل مار کیا دے اکتا کلام الحسین جلدی کر میں جیتی ہو جنگ ہر دا پیاں آخری لفظ جیڑا ہون تک نہیں رو سنگا رزوان جا فریدی پنیوی کھراتے سرچا میں میں ادب دیزا کری دیوچی میں پڑھ دا رانا ہر ملا کمینے پہلا جام بھر ہے جو اسگر کو پیلا مائی میں پڑھا جام زمین تے بیٹا گئے دوچھا جام بھرا سی نئی پیوا سنگا زمین تے بیٹا گئے تیڑ لے تری جا جام زمین تے جٹھے ابن سادین دا مونڈا ہلا کیا دے اوپا غیرت اتنا بڑا تیر اندازیں تیڑا نشانہ نہیں لگ دا سرچا میں آدھے اللہ تیڑے تیلانت کرے میں کبالا نالا لڑایا وے آمیڈی کانڈ دے پچھوں والا تیڑنے میں تیر چھکے نا اللہ جانے کوئی بھائے یا بھیڑے سامنے دیکھ کہنا دلڑ جب دے آدھے جھال جھال مار آمیڈا بولی جی آدھے جھال جھال مار جی کر رہاں جی کر رہاں بسم اللہ بسم اللہ چلو تیڑی محبت دے کے آخری لفظ ایک کربلا دا واحد شہیدے دیکھو کون بھن دے با دی کون دے رائن پچھو میرے کو لکڑاں ہو گئی شامیں گریباں لٹیاں گئین چادران لٹے گئین خیمیں اینا کمینا اکتر سار نوکے نیزہ تے سوار کی تے حرملا ملون کہیں ویلے سجے بھجدہ ہی والکھبے ابن سادہ دے او بغیرہ تھونکیشے ودہ لفدیں آدھے ساران دے سار مل گئین لیکن جے کو مائمار آئیون دا سار نہیں لفدہ کی میں برداشت کرے سیں یار سارچا میں آدھے جے کو مائمار آئیون دا سار نہیں لفدہ ہکسی بھائی اگا ود کیا دے مائن ڈٹھائے حسین خیمان دے پچھو دفنے دا بیٹھا انا کمینا ساؤ گھوڑے سواراں کو حکم نتے انا دے ہاتھ دے وچ نیزے آئین دعا کر شل آسگار بچ پووے اے نیزے زمین دے وچ مرین دے آنین ہک کمینا آکے نیزہ مار آئے آسگار دا دھاڑ بلاند تھی ہے دھما تروازے ترے دی کھڑی آئی آدھی آئی شرم کرو او میں نے بولی بھی نہیں اللہ اللہ نتولہ اللہ اللہ کومی جائے